اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرنڈ سب کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے جی نیل پولشز کے بارے میں کیونکہ یہ ایشو آپ سب لڑیوں کا ہے میرا بھی ہے کہ جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ہمیں بہت اچھے اچھے سے کلر نظر آتے ہیں نیل پولش لے لیتے ہیں لیکن جیسے ہم گھرہ کے اس کو اپلائے کرتے ہیں نا بلکل سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے بلکل وہ پسند نہیں آتی اور سوچتے ہیں یار یہ کیا لے ہیں پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اسی طرح جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ہر بار نئی نیل پولش آتی ہے گھرہ کے وہ پسند نہیں آتی کبھی ہمارے ہاتھ اس میں کالے لگتے ہیں کبھی ہمیں وہ کلر پسند نہیں آتا تو آج میں آپ کے لیے بہت اچھی چیسی نیل پولشز لے کر آئی ہوں جن کے کلر بھی اچھے ہیں اور آپ کا کوئی بھی سکن ٹون جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میری سکن ٹون بھی بہت زیادہ فیر نہیں ہے الحمدللہ نارمل سکن ٹون ہے تو اس پر بھی میں وہ لگاتی ہوں تو اچھے لگتے ہیں میرے آپ کالے نہیں لگتے جیسا کہ بھی میں نے گری سا شیڈ لگایا ہوگا ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اس میں میرے ہاتھ ڈاک نہیں لگ رہے اور کلر جو ہے وہ برائٹ لگ رہے تو مجھے یہ کلر کافی زیادہ پسند ہیں اگر آپ برائٹ ٹو بھی ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں تو آپ کے پاس یہ کلر ضرور ہونے چاہیے اور اگر آپ کی کوئی نیل پولیش خراب ہو چکی ہے تو اس کا بھی بہت بہت ہی ایک آسان سا طریقہ بتا دیم کہ آپ نے اس کو کس ریموور سے ٹھیک کرنا ہے نارملی جو مارکٹ میں نیل پولیش ریموورز ملتے ہیں ہر کوئی ایفیکٹیو نہیں ہوتا کچھ تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو نیل پولیش مڈالیں اور وہ نیل پولیش ہوتی ہے تو ٹھک کر دیتے ہیں کہ دوبارہ اپنی کشن ہو ہی نہیں سکتی لیکن آج آپ کا اس پرابرم کا بھی حل ہو چاہیے گا اور دوسرا یہ اگر آپ برائٹ ٹو بھی ہونے والی ہیں یا پھر ہو چکی ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کون سے نیل پولیش کے کلرز ہیں جو کہ آپ کو لینے چاہیے اور مکس ام میچ کر کے جیسے ہم لپسٹکس میں کلر بناتے ہیں ایسے ہم نیل پولیش کے بھی کلر بنا سکتے ہیں تو چلو آؤ جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں مرزے مرزے کے نیل پولیش کے کلرز نیل پولیش ریموور کی بات کی جائے کیونکہ نیل پولیش لگائی ہے تو اتارنی بھی ہے تو سب سے بیسٹ نیل پولیش ریموور ہے آپ کے نیلز کو ڈرائی بھی نہیں کرتا اور اگر آپ کی کوئی نیل پولیش ڈرائی ہو گئی ہے تو اس میں تین سے چار کتریز کے ڈالے بلکل ویسی ہو جائے گی جیسے نہیں آپ نیل پولیش خریدتے ہیں اس کی شائن بھی خراب نہیں کرے گی اور بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے نا اس کو دوبارہ سے فٹ کر دے گی پہلے والا جیسے ٹھیک ہے میٹھو نہ بول میں نے بولن دے اچھا تو اب بھی چو ہے نا پہلے آپ بول لو اچھا جی یہ والا نیل پولیش ریموور بہت عالی ہے جی سیونٹی روپیز کا آپ کو کسی بھی لوکل شاپ سے مل جائے گا بہت فٹ رہتا ہے جی نیل پولیش ریموور کرنے کے لیے بھی اور نیل پولیش کو دوبارہ رنی کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی ان نیل پولیشز کی اچھا جی اس میں دو تین ٹائپس کی نیل پولیشز ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ گری کلر بہت عالی کلر ہے ایسٹی کا ہے مجھے ڈسکاؤنٹ میں یہ ملا تھا وان فیفٹی روپیز کا تو میں نے یہ لے لیا اچھا اس کے کلر جو ہے نا وہ مجھے کافی مزے کے لگے یونیک سے کلر ہیں تو اس لیے میں نے یہ والا برینڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کیا بیسے ٹو فیفٹی روپیز ہے لیکن جب ان کی سیل لگتی ہے تو یہ وان فیفٹی روپیز کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا نمبر دیکھ لیں ابھی میں نے نیل پہ یہ اپلائی بھی کیا ہے اور یہاں پر اس کا سویچ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں یہاں پر فسٹ نمبر پہ میں نے اس کو لگایا ہے اور 062 اس کا نمبر اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ جو نیل پولیش ہے وہ یہ ہے بہت پیاری خوبصورت سی نیل پولیش یہ بھی ہی ایسٹی کی ہے یہ اس کا ساتھ سویچ ہے اگر آپ نے سکرین چھوٹ لینا ہے تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یوں میرے دیجی سکرین چھوٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ سارے کلر جو ہے نا وہ میرے فیوریٹ فیوریٹ کلر ہیں یہ والی نیل پولیش اس کے اوپر لکھا تو ہوا ہے کہ سیون ڈے جیل شائن دیتا ہے لیکن یہ بھرطن روئے تو اتر جاتی ہے بہت پرکی نیل پولیش نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں جی یہ تھرڈ نمبر والا کلر جو ہے ہے نا ہیٹر تو یہ ہے پیارا لگتا لگا وہ بہت خوبصورت سے ہاتھ دو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں ویسے بہت سارے نیل پولیش اس خریتی ہوں جو نہیں پسند آتی وہ پولر میں لے جاتی ہوں کیونکہ وہاں چل جاتی ہیں تب دیفرن ٹائپ کے کپروں والی عورتیں آتی ہیں نا مارے پاس تو چل جاتی ہیں وہاں پر یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ کلر ہے یہ بھی بہت غزب کا کلر ہے وہ تیارا لائٹ سا بی بی پنک سا اور اس کو لگا کے نا ہاتھ بڑے خوبصورت ل ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی اس کے اگر سکرین چھوٹ لینا ہے آپ نے تو یہاں پر آپ سکرین چھوٹ لے لیجئے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیجئے کلر ہے بہت پیارا ہے اس کے بعد جو میں نے کلر لگایا ہے اس پہ گرین کلر نا یہ بہت کمال کا کلر ہے مطبع اگر آپ مہندی کے فنکشن میں جاتے ہیں تو یہ گرین سا کلر لگا جائیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کا سویچ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ چیز 072 اس کا نمبر ہے اگر آپ سکرین چھوٹ لینا چاہتے ہیں تو جی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب نیکسٹ جو کلر ہے وہ ہے جی میڈ نائٹ بلیک بلیک کلر آپ کو پتہ ہے کبھی بھی آؤٹو فیشن لے جاتا مطبع کبھی بھی آؤٹو فیشن نہیں جاتا بلیک اور ریڈ ایسے کلر ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ایس ٹی کی ہی ہے میں جب سیل لگتی ہے نا تب ان کی نیل پولشز خریدتی ہوں میں ایسے نہیں خریدتی یہ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ انڈرڈ روپیز کا ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد جو کلر لگایا تھا وہ میں یہ یہ والا کلر ہے یہ بھی ایس ٹی کی ہے اس کے بعد دوسری بھی چاہتے ہیں پہلے ساری ایس ٹی کی کمپلیٹ کر لیں یہ دیکھیں جی یہ بہت خوبصورت کلر ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے یہ والا کلر ہے ٹھیک ہے اس کا اگر اپنے سکرین چھوٹ ل لینا تجھے لے سکتے ہیں 052 اس کا نمبر ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ریڈ بہت ہی خوبصورت ریڈ مطلب ایک کوٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کا ڈبل کوٹ بھی نہیں کرنا پڑتا بہت خوبصورت ریڈ کلر ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اور اس کا سوائز تکرین میں یہاں پہ کیا ہے بہت پیارا 005 چیریز کا شوٹ اچھا اب جی ایس ٹی کو کمپلیٹ کر دیا ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں جی اب آتے ہیں ان کلرز کی دیتے ہیں یہ بھی کلرز جو ہے نا وہ کام خوبصورت نہیں ہے مطلب بہت ہی زیادہ پیارے والے کلر ہیں ٹھیک ہے جی اوپر ایک براؤن کلر ہے پھر ایک نیوڈ کلر ہے ایک تھوڑا لائٹ گرین کلر ہے اور ایک تھوڑا ایکوا گرین کلر ہے ٹھیک ہے اب ان کو دکھاتے ہیں جی براؤن کلر والی نیل پولیش یہ ہے جی اس کے ساتھ آپ کو میک اپ ریمو سوری نیل پولیش ریموور کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ پیل آف ہو جاتی ہے بلکل یہاں سے آپ کنارے سے کر کے اتاریں گے نا تو یہ پیل آف ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ زیرو تھری اس کا نمبر ہے اور یہ کلر انسیٹیوٹ کی ہے اس کی پریس جو ہیں وہ ون ٹونٹی روپیز ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لوکل شاپ سے لیتا ہے پھر اس کے بعد جو میں نے ایک نیوڈ سا کلر لگایا نا وہ یہ ہے بہت پیارا کلر ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی پیل آف ہے اس کا نمبر ہے ڈبل ٹو ون ٹھیک ہے یہ پیل آف ہو جاتی اس کے لیے آپ کو نیل پولیش ریموور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے بغیر یہ آپ کی نیل پولیش جو ہے وہ ریموو کرنا چاہے تو ہو جاتی ہے اس کے بعد جو یہ کلر ہے ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ یوز ہو اب اس کی حالت سے آپ کو بتا لگ رہا ہوگا یہ اور ایک دوسرا کلر بہت زیادہ یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ فینٹسٹک کلر ہے یہ نیل پولیش ریموور سے ریمو ہوتا ہے یہ نارملی ریمو نہیں ہوتا ڈبل ٹو ٹری اس کا نمبر ہے اور یہ جس کا سویچ یہ دیکھیں جی بہت خسین کلر ہے اس کے بعد جو کلر ہے نا اس کی تو بہت محتماری ہے یہ کلر ہے جی یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ یوز ہوا ہے یہ بھی پیل آف کلر ہے آپ اس کو بغیر نیل پولیش ریموور کے ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دو کلر ہیں وہ میں نے یہاں پر مینچن نہیں کی کیونکہ وہ مجھے ملتے چلتے کلر لگ رہے تھے اس لیے یہ کرسٹائن کے کلر ہے ایک تو یہ بہت پیارا شائنی نیوڈ کلر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی نیل پولیش کے کلر کو لائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کلر کو اور اس کلر کو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور شیٹ یہ کرسٹائن کا ہی ہے یہ مجھے اس کے ساتھ بلتا جلتا لگ رہا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو نہیں ڈالا ہے تھوڑا لائٹ ان ڈاک ہے یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا وارٹری سا ہے ٹرانسپیرن ٹائپ کا ہے لیکن اس کا جو ہے نا کلر سٹرونگ ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل میرے پاس تھی نیل پولیش میرا کل قیمتی اساسہ یہ پڑا ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کلر میکس اینڈ میچ کر کے لائٹ ان ڈاک کیسے بنا دیتے ہیں پہلے ہاں جی تو سب سے پہلے ہم ایک نیل پولیش کو ڈاک کلر میں کنورٹ کرتے ہیں پھر ایک نیل پولیش کو لائٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا پھر بیسک کلر ہونا ضروری ہے آپ کے پاس بلیک کلر ہونا ضروری ہے اگر آپ کسی کلر کو ڈاک کرنا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پر کافی فریش ریڈ ہے لیکن میں چاہتی ہوں میرے پاس مرون کلر ہو تو اس کو مرون بنانے کے لیے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ایک منہ میں اس کو اپن کرتی ہوں پھر دکھاتے ہیں ہاں جی تو یہاں سب سے پہلے آپ نے کسی بھی پیلٹ کے اوپر یا کسی ایمٹی کنٹینر کے اوپر کلر ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی ریڈ کلر ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا مکس کروں گی بلیک ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے نا تو یہ مرون کی ٹون بن جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ریڈ کے ساتھ مرون کلر بنا سکتے ہیں ابھی میں ایک یاد سے کر رہی ہوں تو میں اسے کافی مشکل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ایکچول کلر اس کا کافی زیادہ لائٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب اس کا ایکچول کلر ابھی جو ہم نے کلر بنایا ہے وہ یہ بنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایکچول کلر بھی دیکھ لیتے ہیں نیل پولش کا یہ دیکھیں جی کتنا زیادہ جو ہے وہ کلر اس کا ڈارک ہو گیا ہے وہ مرون شیٹ بن گیا ہے ویسے جو ہے وہ چیری ریڈ ٹائپ کلر ہے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ ڈیفرنس ان دونوں میں اس طرح سے نا آپ اپنے کسی بھی کلر کو ڈارک کرنا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا ریڈ تھوڑا سا بلیک ڈال لیں تو وہ بہت اچھا سا جو کلر ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہم اب لائٹ ٹون کی طرف جاتے ہیں اب ہم اس کلر کو لائٹ ٹون میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے اس کا ایکچول کلر لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا کلر بناتے ہیں جی تو یہ والا آپ کو ایک ڈراؤپ آپ نے یہ ڈالا ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بہت ساری ورائٹی کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے نسات نیوڈ کلر ڈالا ٹھیک ہے نیوڈ کے ساتھ ہم اس کو لائٹر ٹون کی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں جتنا چاہیں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں لائٹ کرنا آپ زیادہ لائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کم لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کم لائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح سے یہاں سے مکس کیا نا اب یہ دیکھیں جی کتنا زیادہ فرق آ گیا اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے ایکشل کلر سے کتنا لائٹ ہو گیا ہے اور ایک ڈیفرنٹ ٹون ہمارے پاس بن گئی ہے اسی طرح سے آپ اپنے کلر کو مکس اور میچ کر کے بہت ساری ورائٹی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آ جائے تو لائٹ کا بٹن دبا دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو ٹیک کیئر اللہ حافظ